بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیشوں کے لیے ہے جی خاص کا ان میرے بھائیوں کے لیے جن میں سر فرست میں حروب والے رکھتا ہوں نمبر دو اکام ایکسپائر ہے نمبر تین آپ نے پاسپورٹ اپنا رینیو کروانا ہے نمبر فور آپ نے کوئی بھی کسی قسم کے مسئلے کے اوپر ڈسکس کرنی ہے مثال کا طور پر آپ کمپنی سے باگے ہوئے ہیں بھائی میں کمپنی سے باگا ہوں کیوں باگے ہوئے ہیں دیکھیں مجھے وہ سیلرنین دے رہے تھے میرا ایک آمل لگا رہے تھے مثال کا طور پر میں سائے خاص ہوں اور بھائی ابھی میرا کفیل ہے وہ میرا ایک آمل لگا رہا ہے یا مجھے چھوٹی نہیں بیج رہا تو میں کیا کروں مثال کا طور پر میں سائے خاص آمل ملزلی ہوں میں بھاگ گیا ہوں میں باہر کام کر رہا ہوں تو میں نے گھر جانا ہے ان معاملات کو لے کر آپ ان سے مل سکتے ہیں دیکھیں میں بولتا ہوں وہ سعودیہ میں ہے اگر پاکستانی امبیسی ہے جدہ میں ہے ریاض میں ہے ان کی ٹیمیں مختلف شہروں میں جاتی ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے بیٹھے ہیں مثال کے طور پر کسی پاکستانی کو خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو وہ امبیسی میں جائے امبیسی میں جا کر اپنا مسئلہ شیئر کرے اس کو بہتر حل ہم سے بھی بہتر حل امبیسی سے ملے گا میں بولتا ہوں کہ چلو لاکھوں نہیں تو یار ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں نے فائدہ اٹھایا میں نے اسی چینل کے اوپر بہت سی لائیو ویڈیو پاکستان امبیسی سے شیئر کی ہیں جس میں آپ کو بتایا ہے کہ بھئی حروب والے آئیں یہاں پر یہ پیپر جمع کروائیں اپنا ایک حروب اپنا یعنی کہ لگ جائے گا اپنے گھر باعزت طریقے سے جا سکتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر اتریں اپنی فیملی کو جب ہیئے ڈال کر میرے نہ کہ جیل کے رستے خجل خبار ہو کر اور ڈیپورٹ ہو کر جہاں بندے کے صورت بورتی بدلی ہوتی ہے جب ائرپورٹ کے ہو پتہ نہیں کدھر اتارنا لاہور اتارنا کراچی اتارنا کدھر اتارنا یار اکامے ایکسپائر اکامے ایکسپائر والے بندے تو بھائی میں بولتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو اکامے ایکسپائر تھے سفارہ سے خروج لگا کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اس مسئلے کے اوپر میں ڈسکس مختلف ویڈیوز میں کر چکا ہوں اور لائی ویڈیو اسی چینل کے اوپر میرے پڑی ہوئی ہے پرانی جا کر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سفارت خانہ سے ٹھیک ہے ابھی آج کی ویڈیو کے مطلق اگر بات کر لیں بھائی میں نے آپ کو مسئلے گناہ دیئے کسی بھی بھائی نے مثال کو طور پر آپ نے پاسپور رینیو کروانا آپ ان سے ملے آپ نے حروب ہے حروب کی صورت میں آپ نے خروج لگوانا ہے اپنا گھر جانا ہے تو آپ ان سے ملے ہاں جب آپ کا خروج لگ جائے گا اس کے بعد آپ گھار آئیں گے دوبارہ نئی ویزا پر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اس کے لئے بھائی لازم ہے آپ کا مرحل پر آپ کو چیک کروانا پڑے گا کہ آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ اقام ایکسپائر ہیں وہاں پر ان کے پاس جا سکتے ہیں وہاں پر اپنی فائل جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز اگر پاسپورٹ رینو کروانا ہے اگر سائے خاص عامل منزلی ہیں آپ تو پھر بھی ان کے پاس سائے خاص عامل منزلی کے مطلب چلو تھوڑی روشنی ڈال دوں جو بندے سائے خاص عامل یعنی پرسنل گھرے لو ملازم ہوتے ہیں نا بھائی ان کو جب آپ امبیسی میں جاتی ہیں تو امبیسی والے آپ کو ایک پیپر دیتی ہیں جو آپ ساتھ لے کر مکتب عمل میں جائیں گے مثال کے طور پر سائے خاص بند ہے اس کا ایک کام ایکسپائر ہے تو وہ گھر جانا چاہتا ہے تو اس کا امبیسی سے کام نہیں ہوگا وہ آپ کو ایک پیپر دیں گے آپ وہ پیپر لے کر مکتب عمل میں جائیں گے وہاں پر جا کر اپنا پیپر جمع کروائیں گے وہاں سے آپ کا کام ہوگا یہ صرف بتانے کے مقصد یہ تھا جو سائے خاص عمل منزلی گھریلو ملازم کے طور پر آتے ہیں ان کے لئے یہ آپشن ہے باگی تمام کے امبیسی سے کام ہو جاتی ہے پھر بھی سائے خاص عمل منزلی امبیسی والے سے ملیں اور ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے مطلق شاید کو اور بائی گائی لینڈ آپ کو مل جائے اچھا جی اگر اس خبر کے مطلق بات کر لیں تو ساتھ میں آپ کو میں یہ پکچر دکھا رکھا ہوں میں پڑھ کر آپ کو سنا جاتا ہوں اس میں لکھا ہوئے کانسٹ ٹیم ایوزر ٹو مدینہ یعنی کہ جدہ پاکستانی ابیسی کی ٹیم کا مدینہ المناورہ میں وزٹ ہو رکھا ہے کس دن ہو رہا ہے آپ مدینہ شریف کے کہیں بھی نزدی یعنی کہ تبوگ سے اگر آپ مسائل کا طور پر سفارہ میں کام کے لئے جا رہے ہیں تو آپ جدہ مت جائے نا تبوگ سے مدینہ ہی آجیں ویسے یمبو عملج الوج اس طرف ہائل ہے ساتھ میں بہت سے اور چھوٹے چھوٹے شہر آپ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں آگے اگر بات کریں ٹائم کے متعلق سوری تو فرائیڈے تیرہ اکتوبر کو یہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہ بجے تک بیٹھیں گے اور شام دھائی بجے سے لے کر پانچ بجے تک بیٹھیں گے اگر بات کریں سچڑے چودہ اکتوبر کو چودہ اکتوبر کو بھائی یہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک بیٹھیں گے اور نیچے ٹائم وگرہ ہوتل دارل دارل ایلال سوری دارل ایال اور بیلڈنگ نمبر ہے جی اکتیس تیس ٹھیک ہے اکتیس تیس ڈسٹرک المسانی مدینہ نیچے کانٹنگ نمبر ان کا لکھا ہوئے میں آپ کو پڑھ کر بھی سنالتا ہوں چلو میں زیرو فائیو تھری سکس سکس ہے جی آگے ہے جی ٹیپل فائیو ڈبل زیرو اینڈ سکس ٹھیک ہے جی یہ پڑھ کر صرف سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ ان کا کانٹنگ نمبر بھی ہے آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو مکمل ڈریس وغیرہ آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ مدینہ شریف ان سے ملنا چاہتے ہیں آپ نے کسی بھی مسئلے کو لے کر تو ان کے پاس جائیں انشاءالت اللہ آپ کا مسئلہ سالف ہو جائے گا